نمسکار میں ہونیلو تو جس طرح سے ہم لگتار چرچہ کر رہے تھے اس کو لے کر ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ کس طرح سے ہزباللہ بھی اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہی دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے سینیکوں کے ساتھ بلکل لام بند ہے تیار کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے ہزباللہ کے پچاس ہزار لڑا کے اسرائیل میں گھسنے کو تیار ہے اور اب اسے لے کر کس طرح کی اور خبریں آ رہی ہے باتچیت کرنے کے لئے مائنگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مائنگ ایک بڑی خبر ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ہزباللہ کے لڑا کے داخل ہوتے ہیں اسرائیل میں تو پھر کیا ہوگا کون کون لوگ شامل ہے کس طرح سے ساتھ مل رہا ہے باقی سنگٹونوں کا ہزباللہ کو دیکھیں یہ جو گولن ہائٹس علاقہ ہے یہاں پہ اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے کس دنوں میں ایک بڑا وار جو ہے فرنٹ گولن ہائٹس علاقے میں بھی دکھائی دے گا گولن ہائٹس وہ علاقہ ہے جو کہ لیبنن، اسرائیل اور سیریا کے بورڈر کا علاقہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو انفرمیشن آ رہی ہے جیسی کی چرچہ ہے سوشل میڈیا میں اس کے مطابق اس پورے علاقے میں جو اسرائیل کا بورڈر ہے وہاں پہ چالیس سے پچاس آزار لڑاکے جو ہیں وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں اب اس میں کون کون شامل ہیں یہ سوچنے کی جرہ بات ہے دیکھیں اس میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ہوتی سنگٹھن ہیں اس کے کافی سارے لڑاکے ہیں جو سیریا آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور گولن ہائٹس کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح اراق کا سنگٹھن ہے یہ بھی ہزباللہ کا سمرتھن کرتے ہیں اس کے بھی کافی سارے لڑاکے ہیں جو اس میں شامل ہیں بیسی سیریا کا ایک اورگنائیزیشن ہے بدر اس کے بھی جو ہے لڑاکے اس میں شامل ہیں تو دیکھیں یہ تین چار جو سنگٹھن ہیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو لڑاکے ہیں ان کو یہ آدیش دیا گیا ہے ملا ہے پروکسیز کی طرف سے کہ اب اسرائیل پہ ڈائریکٹ ہملے کا وقت آ گیا ہے اور اسی منشاہ سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ گولان ہائٹس علاقہ جو ہے یہاں پہ بڑی سنگھیا میں یہ قریب چالی سے پچاس ہزار بتایا جاتے ہیں جو کہ یہ یہاں پہ جمع ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں اگر یہاں پہ ہزباللہ ہے یہاں پہ ہوتی ہے علنوزبہ ہے اور بدر آگنائزیشن ہے اگر ان کے پچاس ہزار لڑاکے جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ گولان ہائٹس علاقے میں موجود ہیں یا پہنچ رہے ہیں اس طرف تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ گولان ہائٹس علاقے میں بھی ایک بڑا وار فرنٹ کھل سکتا ہے دیکھیں جو حملہ ہم نے اسریل میں دیکھا تھا سات اکٹوبر کو جو پچھلی بار ہوا تھا ہماس کے دوارہ جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے لگاتار یہ کوشش ہزباللہ کی طرف سے ہوتی رہی ہے یا اس طرح کے پلانس بنایا جاتے رہے ہیں کہ ابھی حالی میں اس طرح کا ایک پلان تھا جو کہ اسریل نے اس کو روک دیا کہ گراؤنڈ اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے بورڈر سے اسریل کے اوپر تو اب یہ اس بیچ یہ جو خبر آئی ہے اس نے ایک اسریل کیلئے ایک بلکل کان کھڑے کرنے والی خبر ہے اور دیکھیں اس کے چلتے اگر اس طرح سے کوئی گراؤنڈ اٹیک جیسا کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اسریل جو ہے وہ اگلے ایک دو دن میں کا یدھو کھاڑی یدھو ہمیشہ پہلے ایر سٹرائکز ہوتی ہیں ایک فری وے بنایا جاتا ہے اس کے بعد سینہ اندر داخل ہوتی ہے تو اگر ایسا کچھ اسریل کی طرف سے کیا جاتا ہے اگر ایسا کوئی آپریشن لانچ کرتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے یہ ہزباللہ اور جو پروکسیز ہیں ایران کے یہ بھی اپنی طرف سے تیار ہم نے کچھ دن پہلے باتچیت بھی کی تھی بیانگ کی دیکھیں سیریا ہو یا ہوتی ہو یا پھر ہزباللہ حماس سبھی لامبند ہو رہے ہیں اور اگر اسریل پر حملہ کرنا پڑے تو اس کے لیے پہلے سے کہہ دیا گیا تھا یعنی انہیں بھی پورا یہ تھا کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر گراؤن پر اٹیک ہوتا ہے تو پھر ان سارے سنگٹھنوں کی ضرورت ہوگی اور اس لیے پہلے سے ساری تیاری کر لی گئی تھی یہ مان کے ہم چلے کیونکہ اگر اسریل نے تیاری کی ہے تو حماس کو بھی ہم جوڑیں گے اور ہزباللہ بھی پوری طرح سے تیار کیونکہ دیکھیں جو ایکسپورٹ ہے وہ مان رہے ہیں کہ ہزباللہ کو اتنا ڈامیج کرنی کے بعد بھی ہزباللہ لگاتار حملے کر رہا ہے یعنی وہ چپ نہیں بیٹھا ہے اور اس کے لڑا کے اس کی فورسز بھی پوری طرح سے اسریل پر نظر رکھ کے ہوئے ہیں دیکھیں سنگٹھن کا کہ علنوزبہ ہے یا بدر ہے تو یہ جتنے اورگنیجیشنز ہیں یہ دیکھیں ہزباللہ کے ساتھ ہیں اور یہ پوری لڑائی اس سمیں پروکسیز کے دوارہ ہی لڑی جا رہی ہے یہ ایران ابھی اس یودھ میں نہیں ہے بیریکٹ طور پر اور لگاتار ہزباللہ کے طرف سے ایران سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ وقت آگیا ہے آپ کو بھی سامنے آنا چاہیے اور سیدھا اٹیک کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ایران ابھی فیلال تیار نہیں دکھائی دی رہا ہے تو دیکھیں اب جو ہے یہ جو پروکسیز ہیں یہ پروکسیز اب ایک ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لیبنان میں جو اٹیک ہوا اس کو لے کے جو ہے ایک پروکسیز کے دوارہ ایک بڑا یودھ چھیڑا جائے اسرائیل کے خلاف یہی ہے کہ ہزباللہ حماس کے ساتھ تب کھڑا ہوا جب وہ لگاتا ہے اسرائیل سے کہتا رہا کہ آپ حماس پر حملے بند کریں اب حملہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے ان سب پہ تو ان کو لامبند اور ایک طرح سے کہہ لیجئے ایک ساتھ آنے کے لیے ایک منچ پر کافی ہے کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے یہی ایک قارن سب سے بڑا ہے ان لوگوں کے لیے دیکھیں یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ پروکسیز انگٹھن ہے یہ تو سب ایک جوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اسرائیل کے خلاف کافی سارے اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی ایک جوٹ ہے اس میں بھی شنکہ کسی کو نہیں ہے لیکن اب سوال یہ ہے کیا یہ یود اسرائیل ورسز پروکسی کے روپ میں ہی رہے گا دیکھیں یہ جو گراؤنڈ آپریشن ہوتا ہے اگر اسرائیل کی سینہ لیبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یہاں سے یہ جو پروکسی ورسز اسرائیل یود ہے اس کا صوروب بدل جائے گا اس کے بعد یہ ایک پروپر وار کا محول پھر سے بن رہا ہے اور ایک بڑا یود چھڑ سکتا ہے جس کو لے کے بائیڈن نے آشنگ کا جاتا ہی ہے تو دیکھیں اگر یہ یود کسی بھی طرح سے گراؤنڈ لیول پہ آگے پڑتا ہے اگر اسرائیل کی سینہ یا تو لیبنان میں جاتی ہیں یا پھر ہزباللہ کی طرف سے جو ہے گولن ہائٹس کے علاقے سے اگر ہزباللہ یا باقی کے ہوتی کے لڑاکی اگر اندر آنے کی کوشش کرتے تو اگر گراؤنڈ آپریشن کچھ بھی ہوگا تو یہاں سے اس پورے وار کا ایک سروب بدل جائے گا اور اس کے بعد پھر اس میں بہت سارے فیکٹرس ہیں اس میں ایران بھی انوالو ہوگا روس کا بھی اپنا اسٹیک ہوگا پھر یہ اس کا روپ بدل جائے گا تو کیا یہ ہم مان کے چلے کہ جو ستھیتی بنی ہوئی ہے وہ ہزباللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیلی سینہ اندر داخل ہوتی ہے تو پھر کسی کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس بار یہ بھی پوری طرح سے تیار ہے کہ اب ساری باتیں ساری چیزیں ایک طرف ہیں اگر آپ لڑو گے تو ہم بھی ماریں گے یہ ہزباللہ کی طرف سے ایک بیان آیا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اگر اسرائیلی سینہ کی ٹینکس لیبنان میں گھستے ہیں تو ان کو اپنے ٹینکس چھوڑ کے بھاگنے پڑیں گے یہ ایک زیک بیان ہے جو کی ہزباللہ کی طرف سے دیا گیا ہے تو دیکھئے اس بات کی سمبھاؤنا آشنکہ جو ہے وہ ہزباللہ کو بھی ہے کہ اگلے ایک دو دنوں کے اندر جو ہے اسرائیل کو ایک بڑا گراؤنڈ آپریشن کر سکتا ہے لیکن دیکھئے اب کل ملا کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جہاں تک شانتی یا پیس یا ٹاکس کی بات وہ سب کی سب پیل ہے وہ بات اب پیچھے ہو گئی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں سے کیا آگے اگلا سٹیپ کوئی دیکھی ہم نے ابھی پچھلا جو ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں ہم نے بتایا ہے کہ بیلیسٹک مزائل لیبنان کی طرف سے فائر کی گئی لانگ رینج مزائل کا استعمال ہو سکتا ہے اور لگاتار اسرائیل پہ ابھی بھی راکیٹس گرنے کا سلسلہ حملوں کا سلسلہ جا رہی ہے تو ایسے حالات میں اب کیا یہ پورا جو لڑائی پروکسی ورسیز اسرائیل تھی کیا وہ ایک پروپر یدھ کا شیپ لے رہی ہے اور آنے والے اگلے تین چار دنوں میں کیا یہ حملے اور بڑھتے ہیں یا کچھ حالات کابو میں آتے ہیں تو اب اس کو دیکھنے کے لئے تھوڑا ہمیں لگتا ہے اگلے ایک دو دن انتظار کرنا پڑے گا کیا شیپ لیتا ہے بلکل چلیے تو ہمیں بھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم جب تک ایک پر بات کرتے تب تک پتا چلتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یعنی کل پر سو تک پھر کوئی بڑا حملہ ہو جائے گا یونکہ لگاتار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ استطیح یہاں پر یدھکی بنی ہوئی ہے ٹینشن برقرار ہے حضب اللہ حماس باقی سنگٹھن ایک طرف دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل لگاتار لیبنان پر حملے کر رہا ہے اور اس کے حملے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو حضب اللہ نے شروعات بھی نہیں کی ہے اگر حضب اللہ نے اپنی میزائلز داگی یا پھر راکٹ چوڑے تو پھر کس طرح کے دکت آگے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ہو سکتی ہے اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ